اس وقت کی بڑی خبر پور موکھیا عرون پاسوان اور پنچائت سچیب سبجی موچی پر لاکھوں روپیہ گون کے معاملے میں ایف آئی آر درج کرنے کو لے کر بیڈیو نے آویدن دیا ہے علی نگر پرکھنڈ کے موٹی پور پنچائت کے پور موکھیا اور سچیب پر لاکھوں روپیہ کے گون کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کو لے کر بیڈیو نے آویدن دیا ہے پرکھنڈ چھتر کے موٹی پور پنچائت کے پور موکھیا عرون پاسوان اور پنچائت سچیب سبجی موچی کے خلاف چودمی ویت یوجنہ کی چار دسملپ انیس لاکھ روپیہ کی عوید طریقے سے نکاسی کر گون کرنے کے آروپ میں بیڈیو رگوور پرساد نے بہراتھانا میں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے لکھت آویدن دیا ہے بیڈیو رگوور پرساد نے بودھوار کو پترکاروں کو جانکاری دیتے ہوئے کہا ڈی ایم کے پترانگ چودہ سو دو دو چھے دو ہزار بائیس کے آدیش کے آلوک میں دونوں کے گرفتاری ایف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے آویدن دیا گیا ہے بیڈیو نے بتایا کہ اپ سواستکندر انٹور کا جنو دھار کے نام پر سرکاری راسی کی نکاسی کر گون کیا گیا جبکہ سی ایسی پروہاری نے جانکاری دیا انٹور میں کوئی سواستکندر ہے ہی نہیں جس سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ غلط نیت سے سرکاری راسی کا گون کیا گیا اس سمبند میں پنچائت سچیب سبجی موچی نے کہا سرکاری بھون کا جنو دھار کیا گیا جس کا سارا سبوت ہے میرے پاس پھر بھی جبرن مجھے فسایا جا رہا ہے ماملہ درج کرایا جا رہا ہے جس کا ہم کو کوئی چنتا نہیں ہے بتاتے کی اس سے دو ورز پرب پنچائت کے اندولی گاؤں میں ایک سرک کے پکی کرن کے نام پر بھی گپ چپ طریقے سے راسی کی نکاسی کیا گیا تھا بعد میں آویدن کے بعد آنن پھانن میں اس سرک کی راتو رات ڈھلائی کر پکی کرن کر لیا گیا وہیں دو الگ الگ مندیروں کی چار دیواری کے نام پر لاکھوں روپیے کی اگاہی کرنے کے خلاب بھی گاؤں کے رام لکھن یادم نے جن سکایت کارجالے بینی پور میں ماملہ درج کر رہا تھا جو ماملہ فلحال پرکیریاں میں چل رہا ہے